بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اور اورنج ٹرین سمیں تمام لوکل ٹرانسپورٹ چل پڑی گزشتہ سال پیٹرول کا مسنوعی بہران پیدا کیا گیا کابینہ کی منظوری کے بعد انکوائری کمیشن کی ریپورٹ جاری اوگرہ پیٹرول ڈوین اور آئل مارکٹنگ کمپنیا پیٹرول بہران کی ذمہ دار عالمی قیمتوں میں کمی کے موقع پر زقیرہ اندوزی کر کے بہران پیدا کیا گیا چئر پرسن اوگرہ میمبرز اور ڈی جی آئل کی تائیناتی پر سوالات ڈی جی آئل اوگرہ کے افسر عمران عبدو اور سیکیٹری پیٹرولیم کے خلاف کاروائی کی سفارش یہ ایوان متنازع فرانسیسی میکزین چالی ہیپڈو کی طرف سے یکم ستمبر دوہزار بیس کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیس خاکوں کی شاہد کی پر زور مضمت کرتا ہے حکومت اور تحریک لبائک کے درمیان مذاکرات کامیہ بنیام معایدات ہے قومی اسمبلی میں فرانس کے خلاف قرارداد پیش فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے سے متعلق قرارداد پی ٹی آئی کے رکن امجد نیازی نے پیش کی کہا کہ سفیر کو نکالنے کے معاملے پر ایوان میں بحث کی جائے فرانس میں تمام ممالک کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے معاملہ اس سماعی طور پر بین القوامی فارموں پر اٹھایا جائے ہم سب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمیشہ اسلاموفوبیا اور توہین رسالت کے خلاف آواز بلند کی وزیراعظم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیراعظم سے وزیر داخلہ کی بھی ملاقات عمران خان نے تحریک لبائک سے مذاکرات کی کامیابی پر عمران خان کی شیخ رشید کو مبارک بان کہا کہ آپ نے بہت بہترین کام کیا معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو گئے اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی جب ایک دفعہ ڈیکلیئر ہو جائے تو ہم اس کو واپس لے لیں یہ ان کے پاس اپیل کا حق ہے اگر پرچے ہوئے ہیں تو وہ پرچے ہم تو نہیں ختم کر سکتے ہیں وہ پرچے تو عدالتوں میں جانے ہیں تحریک لبائک پر ہونے والے مقدمیں ہم ختم نہیں کر سکتے ان کا فیصلہ عدالتوں میں ہوگا کابینہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر پواد چہہدری کا اعلان جنہوں نے پولیس اہلکاروں پر ہاتھ ڈالا انہیں عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں وزیراعظم کا آج خیبر پختونخواہ کا دورہ جلزوہی میں ہاؤزنگ سوسائٹی کا سنگے بنیاد رکھیں گے عمران خان گورنر ہاؤز پشاور میں درائے آدم خیل پشاور سڑک کی بحالی کے منصوبے کا افتتاح کریں گے چترال، بونی، مستوج، شندرو سڑک کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا وزیراعظم خیبر ٹیچنگ سبتال کی اوپی ڈی کا افتتاح بھی کریں گے ترکی میں شیڈیول افغان امن کانفرنس ملتوی کر دی گئی ترک وزیراعظم خارجہ کے مطابق کانفرنس کو تالیبان کی شرکت یقینی نہ ہونے پر ملتوی کیا گیا امن کانفرنس کا انقاد رمضان اور مبارک کے بعد متوقع اور شائر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت الالیہ کا آج تراسیمہ یوم وفات علامہ اقبال ایک احد ساز شخصیت اپنی ولولہ انگیز شائری سے مسلمانوں میں جذبہ جذبہ حریت پیدا کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا نظریہ بھی پیش کیا ایون ٹی وی سے پل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آوازیت کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹوٹر، فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر